اسلام علیکم بھرس کہتے ہیں آپ سب آئی ہوب سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے چلتے ہیں آج کے بھلوگ کی طرف اچھا یہ دیکھیں یہ کس کس کی ساتھ ایسا ہوگا ہے بلینکٹ کی یہ دونوں پلائیں سیپڑٹ ہوگئی ہیں اس کو مجھے اب سٹیچ کرنا ہے اس کو سٹیچ کرنے کے لیے میں مشین میں تو آئی یہ ہوگا نہیں کافی موٹ ہے سو اسی کو ہم پلٹ کے پہلے دوسری سائر سے میں نے لاس سیزن میں نے دوسری سائر سے اس لائے لگائی تھی وہ بھی میں نے سوئی کے ساتھ لگائی تھی وہ ماشاءاللہ ابھی تک ٹھیک ہے اب یہ اس سائر سے اتر گئے وہ میں بھی کھاتی ہوں آپ کو یہ اس سائر سے یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب ہم اس سائر سے بھی لگا لیں گے پہلے میں نا مشین لگائی ہوئی تھی کہ جن سے فاری ہو لوں ہم تو اس کے بعد کہ میں اس کو سٹیچ کروں گی آلماسٹ کپڑے میرے واش ہو گئے ہیں اب اس مشین نے واش کرنے والی ہیں یہ لاس والا پروپ ہے جو میں ڈالا ہوگا اندر اچھا اب میں آپ کو بتاؤں یہ سیمپل مشین کو ایسا آٹو کیسے یوز کہتے ہیں اس کو نا ڈرائے مشین کو یہاں پائپ لگائیں یہاں سے کپڑے نکال کے ڈائریکٹ اس پر ڈالیں اور یہاں سے پانی اوپن کر دیں یہ پائپ میں نہیں لگایا ہوگا پانی کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا اس کو اس کے ساتھ لگا دیں اور پھر پانی اوپن کر دیں پانی جب گندہ پانی نکلنا ختم ہو جائے ساف پانی آنا شروع ہو جائے تو آپ پانی بند کر دیں اور کپڑے کو ڈرائے کر لیں اتنا ایزی میں تھڑا سردیوں میں سپیشلی چھوٹے بچوں والی مدلز جو ہیں ان کے لئے اتنا ایزی میں تھڑا یہ تو وہ ایزی لی بغیر سردی لگائیں ان کو چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کپڑے واش کر سکتے ہیں اس سے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوتے ورنہ پیڑ سے گیلے یہاں پانچوں سے گیلے بچوں کو پکڑ نہیں سکتی چھوٹی بچوں والی مدلز سو یہ آپ کے لئے بیس ٹیپ ہے جس کو پسند آئے وہ کر کے زون دیکھیں ٹھیک ہے تو ہمیں باندھونے والی مچین تب تک یہ میں نے پانی باندھ کے ایک دیا تھا اس کو میں نکال کے یہ والی مچین واش کر لیتی ہے یہ میں نے مچین واش کر لیتی ہے آئی تنک پانے گر گیا کیمرے پہ جس کی وجہ سے نظر نہیں آرہا یہ میں اس میں ایڈ کروں گی مچین واش کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا اس سے مچین بہت اچھے سے واش ہو جاتی ہے اس میں کوئی داغ ہوگیرہ نہیں رہتے ہیں سو اس کے بعد ہمارے گر گیسٹ آگئے سو میں اپنا بھی لازمی بنا سکی جلدی میں کھانا بنایا ہے یہ ارگوٹس روٹی اپنا جلدی میں جو بنا سو بنایا ہے اور ان کو سوڑ کیا اور اس کے بعد میں نے ڈا رہا ہے سو رات کو میں نے جلدی میں بلینکٹ بھی سٹیچ کر لیا کیونکہ بی بی میرا بہت رو رہا تھا بہت تانکہ رہا تھا وہ بہت ڈسٹرپ تھا سارے دن کا سو میں بعد میں اس کی شروع نہیں کر سکی میں نے پھر ایسے ہی کر لیا اس کے بابا کو پکڑا کے جلدی کام ہتم کر کے اسے بھی سلایا خود بھی سب بچوں کو سلا کے اور سوئے سو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو میری وہ ویلوگ اور جو میں نے آپ کو اویرنس دیا وہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی